اسلام علیکم میں ہوں فائزہ بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائم سٹوریز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ملک کے مختلف کونوں سے خطرناک اور سنگین جرائم سے جوڑی وہ سچی کہانیاں آپ کے لیے جھون کر لاتے ہیں جسے اکثر میڈیا نظر انداز کرتا ہے ہماری آج کی پہلی کرائم سٹوری بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے جسے ہم آپ کی خاطر آزاد کشمیر کے بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی سے جھون کر لائیں یہ کہانی آزاد کشمیر کے شہر ہٹیاں بالا کی ایک بلند و بالا چوٹی سے جوڑی ہے جہاں کی رہائشی 23 سالہ لڑکی تھانے پہنچی اور پولیس کو اپنے ساتھ ہونے والا تشدد اور قتل کا مکمل واقعہ بیان کیا پولیس فوری طور پہ حرکت میں آئی مقدمہ درش کیا اور دو نامزد ملزمان کو گرفتار بھی کیا لیکن پھر شاید غیرت آزاد کشمیر پولیس کے آڑے آ گئی یہ قصہ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو آزاد کشمیر لیے چلتے ہیں چند روز پہلے کی بات ہے 23 سالہ لڑکی زخمی حالت میں تھانہ سٹی ہٹیاں بالا پہنچی اس کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود تھے جبکہ اس کی بری حالت گواہ تھی کہ اسے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے ابھی پولیس سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ کیا کاروائی کریں کہ مقامی میڈیا بھی آ دھمکا سو فوری مقدمہ پولیس کی مجبوری بن گیا آئی جی صاحب نکال کہ یہاں سے پولیس کو ڈی ایس پی صاحب کو سب نے تعمانی کیا تھا اس کے اٹھا کے ملزم تو فوری گرفتار ہو گئے لیکن تیسرا جو ملزم میں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا مدیع مقدمہ کا تعلق ہٹیاں بالا کے ایک بلندو بالا پہاڑ کی چوٹی پر واقع گاؤں باٹ بنی سے ہے جہاں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے کافی کٹھن اور طویل پیدل راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے شاید اسی لیے میڈیا یہاں تک نہیں پہنچا مگر حقائق کی تلاش ہمیں ضرور یہاں کھینچ لائی ہے یہ بائیس سالہ حلیمہ ہے جس کے درخواست پر سٹی پولیس نے سنگین جرائم کا مقدمہ درج کیا حلیمہ کے مطابق اس کا شوہر اسے گھر میں رسیوں سے باندھ کر رکھتا تشدد کرتا اور پھر زبردستی اس سے جسم فروشی کا دھندا کراتا تھا چلیے پہلے حلیمہ کی کہانی اس کی ہی زبانی سن لیتے ہیں سب لڑکیوں سے یہی کہ میرا یہی کہنا ہے کہ کبھی کسی پہ اعتبار مت کریں اور آج اس اعتبار کا میں ازالہ بگتری ہیں اور میں اکیلی نہیں اس لکھ میرا خاندان میری فیملی وہ سب بگتر ہیں جو لڑکی ایک بار گھر سے کسی پہ اعتبار یا جیسے کہ میں خود تھی اپنی فیملی کی نہیں سنی میں نے مجھے سمجھانے والی بہت دنیا تھی میں نے کبھی نہیں سنی میں نے اس انسان کی سنی جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی حلیمہ تیرہ سال کی تھی جب اس کی ملزم آفتاب سے پہری بار ملاقات ہوئی وہ ان کے گاؤں سے کچھ دور شادرہ نامی گاؤں کا رہائشی تھا اور ٹیکسی ڈرائیور کا کام کرتا تھا سکول اور بازار آتے جاتے اس نے حلیمہ میں دلچسپی دکھائی اسے بہلا پھسرا کر سوہان خواب بھی دکھائے اور پھر سچے پیار کے دعوے بھی کرتا پیار کا جال ایسا بھوندہ کہ اس میں سے میں بھائی نہ نکل سکی جیسا جیسا اس نے کہا میں نے وہی سب کچھ کی حلیمہ کے گھر والوں نے حالات کو بھاپتے ہوئے اپنے رشتہ داروں میں اس کی شادی کر دی مگر یہ شادی صرف دو سال ہی چل سکی حلیمہ کا موقف ہے کہ ملزم آفتاب پہلے اسے بلیک میل کرتا رہا اور پھر اس کی تصاویر اور پیغامات اس کے شوہر کو بھیج دیئے اسی وجہ سے اسے طلاق ہو گئی فیملی کے بعد مان لی اور میری اچھی جگہ شادی اچھے گرانے میں شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد تقریبا کچھ ماہ بعد اس نے وہاں رابطے شروع کر دی اور رابطے شروع کیے تو ان لوگوں نے مجھے نکال دی اگر سے طلاق کے بعد ایک بار پھر ملزم آفتاب نے اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور شادی کی پیش کش کی حلیمہ کے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے کیونکہ ملزم آفتاب اور اس کے رشتہ داروں کا مقامی لوگوں پر اچھا تاثر نہیں ہے سو ایک بار پھر سے حلیمہ کی شادی مظفر آباد کے رہائشی آرف سے کر دی گئی جبکہ ملزم آفتاب نے پھر سے سب کچھ دہرا دیا اور اس طرح ایک بار پھر حلیمہ کا گھر اجڑ گیا اپنے ساتھ جو بنائی گئی پکچر تھی اس نے وہ بیجی ریکارڈنگ جو ہمارے درمیان بات جی چوتی رہی تھی وہ بیجی اس نے مجھ سے کونٹیکٹ رابطہ ختم کر دیا اس نے مجھے طلاق دینے سے بھی انکار کر دیا دوبارہ طلاق کے بعد بلاخر وہ اپنی ماں کے گھر واپس پہنچ گئی وہ دو کمروں کے اس گھر میں اپنی ماں بھابی اور دو چھوٹی بہنوں کے ہمراہ رہائش پذیر ہے اس کا اکلوتا بھائی راولپنڈی میں رکشا چلاتا ہے والد سعوریہ میں بیمار ہے اور باوجہ آقامہ واپس آنے سے قاسر بھی ان کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے جن کے لیے وکیل کی فیس تو دور دو وقت کی روٹی بھی سب سے بڑا مسئلہ ہے دو بار طلاق کے بعد جب بیٹی واپس گھر آ گئی تو اس کی والدہ کو پھر سے حلیمہ کی فکر لاحق ہوئی اور اس بار وہ حلیمہ کی مرضی کے مطابق اس کی شادی پر راضی ہو گئی حلیمہ نے ایک خبر آفتاب کو بھی سنا دی پھر سے دونوں میں اہد و پیما کا سلسلہ شروع ہو گیا پانچ جنوری کے روز حلیمہ کی بچپن کی محبت رنگ لے آئی اور اس کی آفتاب سے شادی ہو گئی آفتاب کی بھی یہ پہلی شادی نہ تھی اس نے بھی لبنہ نامی خاتون سے شادی کر رکھی تھی اور وہ صاحب اولاد بھی تھا شادی کے فوری بعد آفتاب حلیمہ کو لے کے راولپنڈی آ گیا ایک ماہ تک وہ یہاں مقیم رہے سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا پنڈی سے گاؤں واپسی پر حلیمہ کو آفتاب کا بلکل ایک نیا چہرہ دیکھنے کو ملا گھر پہنچتے ہی آفتاب نے اس پر تشدد کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اس سے زبردستی جسم فروشی کا دھندہ کرانے لگا حلیمہ کے مطابق ملزم اپنے کزنز اور رشتہ داروں کو گھر لے آتا اور اسے زبردستی ان سے جسمانی تعلقات بنانے پر مجبور کرتا انکار کی صورت میں ملزم اپنی پہلی بیوی لبنہ کے ساتھ مل کر اس پر تشدد کرتا تھا گزشتہ دو تین ماہ سے انہوں نے اسے ایک کمرے میں رسیوں سے باندھ رکھا تھا مشکل سے اسے ایک وقت کا کھانا ملتا ایک روز موقع ملنے پر وہ کمرے کی اکپی کھڑکی سے پھلانگ گئی اور بھاگ نکلی اور والدہ کو ساتھ لے کر تھانے پہنچ گئی دروازہ تو آگے سے لوگ تھا لیکن کھڑکی تھی تھوڑی مچائی بھی تھی کھڑکی کی اسے میرے گکنوں میں بھی بہت چوٹ آئی تھی تو صبح جب میں نے دیکھا کہ سب اپنے اپنے کامیں مصروف ہیں تو میں وہاں سے بھائی نہیں مقدمہ کے اندراج کے بعد پولیس نے حلیمہ کا میڈیکل کرایا اور تفتیش شروع کی سٹی ہٹیاں بالا پولیس کے ایس ایچو راجہ یاسر نے اس معاملے کو غیرت کا تقاضہ قرار دیتے ہوئے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے جبکہ ایس پی ہٹیاں بالا نے یہ کہہ کر موقف دینے سے انکار کر دیا کہ غیرت کے معاملات کو ٹی وی پر اچھالنا درست بات نہیں ہے ایس ایچو اور ایس پی کے انکار کے بعد ہماری تحقیقاتی ٹیم نے ڈی سی ہٹیاں بالا سے ان کے دفتر میں رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہ کہہ کر چپ ساتھ دی کہ وہ چیف سیکٹک کے اجازت کے بغیر کیاملے پر کوئی موقف نہیں دے سکتے حیران کن بات یہ ہے کہ ازاد کشمیر کے ظلہ ہٹیاں بالا میں پولیس اور انتظامیاں آج تک کوئی ترجمان مقرر نہیں کر سکی حقائق کی تلاش میں ہماری تحقیقاتی ٹیم کے پاس ملزمان کا موقف حاصل کرنے کا یہی ایک طریقہ بچا تھا کہ ملزمان کے گھر رابطہ کیا جائے یہ کچھا اور خطرناک راستہ وہیں جاتا ہے کچھ مسافت کے بعد ہی مشکل پیدل چڑھائی مجبوری بن جاتی ہے ان نوکیلے پتھوں پر چڑھائی کر کے ہم آپ کو ملزمان کے گھر تک لے آئے ہیں گھر میں کسی مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑا اور پھر ملزم آفتاب کے قزن شفیق سے ہماری ملاقات ہوئی وہ ویسے ہی وہ مین بھویوی کے جگڑا کوئی موبائل پر بات کرتے ہو پھگڑی گئی ہے چوتھی شادی تیز شادیاں وہ کٹ چکی ہیں ابھی چوتھی کے لیے تیار ہے پہلے جب اس سے شادی کی ہے اس نے آڈیا پول کھڑے ہو کے اس سے فون کیا کہ میرے سے شادی کرو گیا ہمیں چلانگ لگا دوں گی مطلب اس قسم کی بلک میلر لڑکی ہے گھر کے عقب میں یہ وہ کھڑکی ہے جہاں سے حلیمہ کود کر بھاگ نکلی تھی جگہ دکھا دیں گے جنگہ آپ کو دکھا دیں گے آپ دیکھ لیں اگر وہاں سے بندہ بچ سکتا ہے چلانگ لگا کے تو تر جی میں کود گئی اور اس کے بجے سے کافی دن میں چل نہیں سکتی اتنی بلندی سے پہاڑ کے نکیلے پتھروں پر گر کر تھانے تک پہنچ جانا بظاہر تو ناممکن ہی نظر آتا ہے یہی سے ہمیں ملزم آفتاب کے سگے بھائی مہتاب کا بھی سراغ مل گیا جو شہر ہٹیہ بالا میں کریانہ کی دکان کرتا ہے اسی لئے ہم آپ کو واپس ہٹیاں بالا لے آئے ہیں کچھ دیر کی تلاش کے بعد ہم نے مہتاب کی دکان بھی بھون نکالی پہلے دوہزار گہرہ میں وہ اس کے پیچھے بھاگ کی آئی تھی اس کے بھائی کو ہم نے وہ واپس کی پھر وہ اسی طرح کر کے ابھی ایک شادی کی پھر دوسری کی ابھی پھر اس کے ساتھ اس طرح شادی کرنے کا جانسہ دیا اس نے مہتاب کا کہنا ہے کہ مدیعہ حلیمہ کے اپنے بیانات میں تضادات پائے جاتے ہیں جبکہ ایف آئی آر میں وہ سب افراد ہی ملزم کیوں نامزد ہیں جو آفتاب کے نکاح کے گواہ بھی تھے لڑکی کے پاس سے موبائل پکڑا گیا تھا پرسنل اس کی وجہ سے اس نے اس کو مارا تو بس ایک دو دن کا یہ مسئلہ ہوا تھا اس کے بعد میں انہوں کے حاپے سے صلح صفائی ہو گئی تھی اس کے بعد میں یہ مسئلہ ہوا کہ پھر یہ میڈیا والوں نے دور دوسرا ہے وہ سیاسی بیس پر اٹھایا گیا اس کام کو ہماری تحقیقات کے مطابق حلیمہ اور اس کی والدہ کو ایک مقامی وکیل درخواست سمیت تھانے لائے تھے جو سیاستدان بھی ہیں اور یہاں سے انتخاب بھی لڑتے ہیں ملزم فریق نے حال ہی میں ان کا ساتھ چھوڑ کر مخالف پارٹی جوائن کر لی تھی جو انتخاب میں ان کی ہار کا سبب بھی بنا سو کچھ لوگ اسے سیاسی مخالفت کی بنا پر درج کیا گیا مقدمہ گردان رہے ہیں یہ تھی ہماری آج کی پہلی کرائم سٹوری یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا بریک سے واپسے پر آپ کو راولپنڈی کے ایک محلے میں لیے چلیں گے جہاں پر بھائی نے بہن کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیرت کے نام پر کسی کی جان لینے کے بجائے کوئی خود کوئی غیرت کے نام پر قربان کر دے مگر ایسا شاز و ناظرین دیکھنے کو ملتا ہے یہی ہماری اس پرائم سٹوری کی پروگرام میں جگہ پیانے کی بنیادی وجہ ہے بہن بھائی کی محبت کا یہ قصہ کیا ہے اور کیسے بھائی نے بہن پر اپنے زندگی نشہاور کر دی یہ جاننے کے لیے ایک پرائم سٹوری دیکھئے مسریال روڈ راول پنڈی یہ وہ علاقہ ہے جو پنڈی کے جرائم کی دور میں کافی تیز رفتار ثابت ہو رہا ہے منشاعت جوا اور نجانے کیسا کیسا منظم جرم یہاں کا معمول ہے بلکہ یوں کہیں کہ جرائم پیشہ افراد نے یہاں اپنے اپنے علاقے بانٹ رکھے ہیں یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں منشاعت فروش ہیں یہ پہلے بھی اسد بٹ وغیرہ اور تیر یہ تین سو چو بیس کے اشتیاری ہیں ٹھیک ہے یہ تین سو چو بیس کا یہ جو ہے اسد بٹ اور انہوں نے پہلے بھی فیر فور کر کے بندوں کو اور یہ منشاعت فروش ہیں تین سو چوبیس میں بھی وہ اشتیاری وغیرہ رہے ہیں اس طرح کا ان کا ارکارڈ ہے کہ لڑائی جھگڑے وہ کرتے ہیں اور جیسے گینگسٹر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا انہوں نے اپنا گینگ بنایا ہوا تھا ادھر مسریال میں جو آئے دن یہ لوگوں سے لڑائی جھگڑے ان کے ہوتے رہتے تھے مسریال روڑ کے پہلو میں گلی نمبر دو واقع ہے جہاں کچھ دیر پہلے شروع ہونے والے جھگڑے کا اختتام بھرے بازار میں 23 سالہ نوجوان فیضان بٹ کے قتل پر ہوا بازار میں سب لوگ ملزم کو فیضان پر چھوڑیوں سے حملہ کرتے دیکھتے رہے مگر کسی نے اس کی جان نہ بچائی ملزم کے موقع واردات سے فرار ہونے کے بعد یہاں بھی اکٹھی ہو گئی وہ لوگوں نے کیا جگڑا کسی رہے کچھ بھی نہیں صرف اس نے کہا ہے بھائی سائیڈ پہ ہو جائے کہ انہوں نے گولیاں چلائی ہیں اس کے بعد مجھے مارا ہے اس کے بعد گولی پہ اس کے پیچھے آگیا ہے مار مور کے اس کو چیزے لے کے گئے شور شراب ہو گئے ہم لوگوں نے سمجھے کہ شاید بندے آپس میں ویسے گتھم گتا ہے کتنے تک ایک لڑکے نے چھوڑی نکالی ہے اور چھوڑی نکال کر اس لڑکے کو مارنا شروع میرے سامنے وہ گر ہے تو میں نے چھوڑانے کی کوشش کی ہے لیکن چھوڑی اس نے میری طرف مارنے کی کوشش کی ہے تو میں پیچھے آڑ گیا ہوں 23 سالہ فیضان بٹ پیپلز کولونی کا رہائشی تھا اور وہ اکثر اپنی بیوہ بہن آئیشہ بٹ کو ملنے یہاں آیا کرتا تھا یہیں سے جھگڑے کی ابتدا بھی ہوئی تھی تو چلیے ہم بھی یہیں سے تحقیقات کا آغاز کیے لیتے ہیں آئیشہ بٹ یہ خاتون اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ کرائے کے اس گھر میں رہتی ہیں تھوڑی بہت محنت کے علاوہ فیضان ہی ان کی گزر اوقات کا بڑا سہارا تھا میرا نہیں ہے کوئی بھی کرنے والا میرا صرف یہی بھائی کی خیال کرنے والا تھا میرا اور میری بچیوں کا میرا اور کوئی کرنے والا نہیں تھا اس کے علاوہ سب کا احساس کرتا تھا سب کا خیال رکھتا تھا ماں کا علاج کروارہ تھا کینسر کا ماں آخری سٹیج پر یہ ڈاکٹرنز جواب دیا ہوئے اب بھی تک ان کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا ایسے ڈیتھ ہو گئی ہے دس روز قبل فیضان کے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی اور ان کے ہاں کھانے کی دعوت تھی فیضان اسی سلسلے میں اپنی بہن کے گھر آیا تاکہ وہ ان لوگوں کو بھی دعوت پر ساتھ لے جا سکے وہ نوہ بیاتا بھائی کے گھر کھننا پھل جانے کے لیے ٹیکسی کا انتظار کر رہے تھے کہ فیضان گھر کے دروازے پر کھڑا ہو گیا پوٹنگ کر رہے تھے ہی وہ یہاں دروازے پر کھڑا ہوا تھا وہ سارے وہاں کٹے کھڑے ہوئے تھے وہ کہتے تو کیا دیکھ رہا ہے وہ پھر کہتا تو کیا دیکھ رہا ہے اتنی سی بات پر جو ہے نا انہوں نے جگڑا باڑ گیا میرے بھائی کا یہ ارادہ تھا کہ وہ یہاں پہ لیڈیس رہتی ہیں تو وہ راستہ چھوڑ دے آئیشہ بٹ کے مطابق ان کی گلی کے کونے میں عام طور پر عباش نوجوانوں کی ٹولی کھڑی رہتی ہے جس نے ان کا جینہ دو بھر کر رکھا ہے ان کی وجہ سے تمام محلے داروں کی بھی زندگی اجیرن بنی ہوئی تھی ان لڑکوں کا تعلق منشاعت فروش گروہ سے ہے اور لوگ ان سے خوف کھاتے ہیں جی کھلے عام یہاں بھائی کھلے عام بدماشی ہوتی ہے یہاں کی محلے کی عورتے بھی کھلے عام بدماشیاں کرتی ہیں ان کے بیٹے بھی کھلے عام بدماشیاں کرتے ہیں یہاں روکنے والا کوئی نہیں الٹا بدنام کرتے ہیں الٹا برا کہتے ہیں سائر باٹ جو ہے یہ منشاعت فروش بھی ہے منشاعت بھی ملد بیٹا کرتا تھا تو ان کا اپس میں یہ تھا کہ ایک طرح کا اس علاقے میں انہیں اپنی دعاق بٹھائی ہوئی تھی اپنا آپ کو بدماش ہو کرتے تھے تاکہ ان کے آگے کوئی بندہ بول نہ سکتے وقوہ کے روز فیضان بٹ نے گھر کے دروازے سے کھڑے ہو کر ان لڑکوں کو گلی کا راستہ چھوڑنے کو کہا کیونکہ وہ گھر والوں کو لے کر یہاں سے گزرنے والا تھا ملزمان نے انکار کرتے ہوئے اسے گالیاں دینی شروع کر دیں فیضان ان سے بات کرنے کے لیے گلی کے کونے تک پہنچا تو ملزمان اس سے دست و گریبان ہوئے اور پھر اسے دبوچ کر زدو کوب کرنا شروع کر دیا شور بلند ہوا تو گھر میں موجود بہن کو بھائی کی فکر لاک ہوئی سلح صفائی کروا کہ میں نے جھگڑا ختم کروا کہ چھڑوا کہ میں نے سائٹ پہ کر لیا اپنے بھائی کو تو وہ چھڑوا کہ بڑی تیزی سے وہ لڑکا شاید بات جو ہے بڑی تیزی سے بھاگا اپنے گھر کی طرف بھائی کو بچانے کے لیے آئیشہ بٹ گھر سے دیواناوار بھاگتی ملزمان تک پہنچی اور انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی اس نے منت سماجت کر کے کسی طرح ملزمان سے اپنے بھائی کو چھڑایا اور اسے کھینچ کر گھر لے آئی آئیشہ بٹ کے مطابق ملزمان کا تعلق منشیات پروش اور جرائم پیشہ گروہ سے ہے اس لیے کوئی ان سے جھگڑا مول نہیں لیتا سو اس نے بھائی کو سمجھا بھجا کر گاڑی ممانے کے لیے کہا تاکہ وہ فوری طور پر بھائی کو لے کے یہاں سے چلی جائے اسی دوران ٹیکسی ان کے محلے تک پہنچ گئی سو آئیشہ اس کی بیٹیاں اور فیضان گاڑی تک جانے کے لیے گھر سے نکلے ابھی وہ گلی کے کونے تک ہی پہنچے تھے کہ ملزمان ایک بار پھر سے ان پر حملہ آور ہوئے اس بار ملزمان مسلحتے اور انہوں نے فائرنگ بھی شروع کر رکھی تھی ملزمان نے فیضان کو پھر سے دبوچ لیا اور تشدد شروع کر دیا بہن بھائی کی جان بچانے کے لیے ایک بار پھر سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر خطرے میں کوت پڑی اور اس نے فائرنگ کرنے والے ملزم کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تاکہ وہ اس کے بھائی پر گولی نہ چلا سکے یہاں پہ انہوں نے فائرنگ شروع کی شاید بٹھ نے میں نے اس کے ہاتھ رکے لیکن یہ ہاں جی ہاتھ پکڑے پھر میں نے افاق نے مجھے مارنا شروع کر دی یہاں پہ فیضان بٹھ کو اور ردائے زینب میری بڑی بیٹی اور چھوٹی بیٹی کو میں نے بھگایا موقع پہ جب ہم گئے ہیں تو وہاں موقع سے ہمیں کھول وغیرہ ملے ہیں تیس بور پسٹل کے اس کے علاوہ مقتول کا جو خون ہے وہ پارسل وغیرہ تیار کیا تھا اور پوسٹ مارٹم کروایا ہے اس کا مقتول کا اس کے جو مزید پارسل وغیرہ تھے وہ اپنے پی ایف ایسے لور میں جمع کروائی ہیں اس جگہ بہن بھائی کی جان بچانے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی کہ فیضان خود کو چھڑا کر گلی میں بھاگا تاکہ وہ بازار تک پہنچ جائے وہ بھاگ کر بازار تک آنے میں کامیاب ہو گیا مگر بازار میں لوگوں کی موجودگی اس کے کسی کام نہ آئی فیضان کے تعاقب میں بھاگ کر یہاں آنے والا ملزم چھری سے مسلح تھا سو اس نے فیضان پر چھڑیوں کے پیدر پیوار شروع کر دیئے قریب جا کے دیکھا درڑکے گھات میں چھڑی تھی اور وہ بلکل ہی ویشیوں کی طرح اس کو مارا تھا وہ اس کو کوئی پروانی تھی کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کو کوئی روک کے گایا یا کوئی درکھا وہ اس کو کوئی درکھا ہونی تھا اور وہ ایک دم ریپیڈلی وہ اس کو چھڑیاں مارا رہا تھا اس نے ٹیم ہی ہمیں نہیں دیا ہانا نصیر آباد پولیس نے لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی پولیس نے اس مقدمہ میں نامزد چار ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا مگر تاحال مرکزی ملزم پولیس کی گرفت سے باہر ہیں دوسری طرف گرفتار ملزمان کا مواقف ہے کہ انہیں اس مقدمہ میں بلا وجہ نامزد کیا گیا ہے ان کا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے پولیس اصل ملزمان کو گرفتار کرنے کی بجائے انہیں گھروں سے پکڑ کر لے آئی ہے جو موقع پہ آدمی تھی ان سے آپ پتہ کر سکتے ہیں ابھی کس نے کی ہے ہم موقع پہ تھے ہی نہیں مارا میں ایسی بے گناہ بیچ لے لی پولیس کے مطابق اس قتل کے مرکزی ملزمان کو بھی جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا ملزمان گھروں کو اتالے لگا کر فرار ہو چکے ہیں جبکہ ان کی تلاش میں چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے خدا کرے کہ پولیس ملزمان کو گرفتار کر کے جلد جلد کیفرے کردار تک پہنچائے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا ہمیں آپ کی فیڈبیک کا شدت سے انتظار رہے گا کرائم سٹوری کا وقت ختم ہونے کو ہے اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئی کرائم سٹوریز کے ساتھ تب تک کے لیے پائزہ بخاری اور کرائم سٹوریز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے آخر میں جاتے جاتے یاد رکھئے جم تو مجرم کرتا ہے مگر اس میں سبق ہم سب کے لیے ہے اللہ حافظ